نمسکار دوستو ڈیئر کسان یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پی ام کسان یوزنہ ہے جس کو آپ پردھان منتری کسان سمان نیدی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس یوزنہ کی یوگیتہ کیا ہے یا پھر اس یوزنہ کا لاب کون سے کسان لے سکتے ہیں اور ایسے کون سے کسان پریوار ہے جو اس یوزنہ کے دائرے میں نہیں آتے لیکن پھر بھی انہوں نے ریجسٹریشن کر رکھا تھا اور کچھ سمیں سے وہ لاب لے بھی رہے تھے لیکن بہت سے کسان ایسے ہیں جن کو ریکووری کا نوٹیش بھی سرکار نے بھیجا ہے کیونکہ وہ اس کی یوگیتہ نہیں رکھتے تھے تو یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیا آپ اس یوزنہ کے لیے پاتر ہیں یعنی کیا آپ اس کا لاب لے رہے ہیں اور یدی آپ اس کا لاب لے رہے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہیں آپ اس کا گلت لاب تو نہیں لے رہے کیونکہ یدی آپ کو ریکاوری نوٹیس پرابت ہو گیا تو بعد میں بیاد سمیت آپ کو سرکار کو یہ بکتان کرنا پڑے گا جتنا پیسہ آپ نے اس یوزنہ کے تحت لیا ہے اس لیے کم سے کم آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس یوزنہ کے لیے کون سے کسان پریوار پات رہے ہیں اور کون سے کسان ایسے ہیں جو اس یوزنہ کے دائرے میں نہیں آتے تو سب سے پہلے اس یوزنہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں پی ایم کسان یوزنہ کی ساتھویں کسٹ جاری ہو چکی ہے اور اس یوزنہ کی شروعات فروری 2019 میں ہوئی تھی اب جلد ہی آٹھویں کسٹ بھی اس کے آنے والی ہے ابھی تک اس یوزنہ سے گیارہ کروڑ سے بھی عدی کسانوں کو جوڑا جا چکا ہے اس یوزنہ کے تحت ہر کسان کو سالانہ چھ ہزار روپے کے آرثک مدد پردان کی جاتی ہے کہ اندر سرکار کسانوں کے خاتے میں ہر چیار مہینے کے انترال پر دو ہزار روپے کی قیست ٹرانسفر کرتی ہے کہ اندر سرکار نے اس یوزنہ سے کچھ کسان پریواروں کو باہر رکھا ہے اور سال 2019 میں پی ایم کسان یوزنہ کی شروعات ہوئی تھی اور اس یوزنہ کا لکس سے دیش کے سبی کھیتی ہر کسانوں کو آرثک مدد پہنچانا ہے شروعات کے سمیں کیول انہی کسانوں کو اس یوزنہ کا لاب مل سکتا تھا جن کے پاس دو ہکٹیئر یا پھر دو ہکٹیئر سے کم کرسی یوگے جمین تھی یہی یوزنہ تب چھوٹے کسان پریواروں تک ہی سمیت تھی اس کے بعد جون 2019 میں اس یوزنہ میں سنسودن کیا گیا اور اس سنسودن کے تحت دو ہکٹیئر سے کم بھومی والے کسانوں کی جو بات دیتا تھی وہ ہٹا دی گئی سنسودن کے بعد وہ سبی کسان اس یوزنہ کا لاب اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس کرسی یوگے بھومی ہے اور یہ بھومی چاہے کتنی بھی ہو اس کی کوئی کنڈیشنیہ پر نہیں رہی اس یوزنہ کا دائرہ بڑھانے کے بعد میں یعنی کی جو دھائی ہکٹیئر والی کنڈیشن تھی اس کو ہٹانے کے بعد میں اس کے تحت اب فلال چودہ دسملوں پانچ کروڑ کسان پریوار اس کے دائرے میں آتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسے کسان پریوار ہیں جو کی جن کے نام پر کرسی ہوگے بھومی تو ہے لیکن وہ اس یوزنہ کا لاب نہیں اٹھا سکتے تو وہ ایسے کون سے کسان ہیں ان کے بارے میں یہ دی ہم بات کریں تو سنستاگت کسان اس یوزنہ کے تحت لابارتھی نہیں ہوں گے اگر کسی کسان پریوار کا کوئی بھی ویکتی کسی بھی سویدانک پد کے اوپر ہے تو وہ پریوار اس یوزنہ کا لاب اٹھانے کا عدی کاری نہیں ہوگا یعنی کسی یوزنہ کے لیے پاتر نہیں ہوگا یا پھر راج یا کیندر سرکار کے تحت کاریرت کرمچاری جس میں اے بی اور سی گروپ کے کرمچاری آتے ہیں یہ اس یوزنہ کے لیے پاتر نہیں ہے جبکہ ملٹی ٹاسکنگ یا پھر گروپ ڈی یا پھر فورت کلاس کے جو کرمچاری ہیں وہ اس یوزنہ کا جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے کرمچاری جو کی ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن دس ہزار سے زیادہ کی پینسن فلال لے رہے ہیں تو وہ بھی اس یوزنہ کے لیے پاتر نہیں ہیں اس یوزنہ کا فائدہ نہیں لے سکتے اس کے علاوہ جو آئے کر ریٹن بھرتے ہیں یعنی کی انکم ٹیکس بھرتے ہیں تو ایسے پریوار بھی اس یوزنہ کے لیے پاتر نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی انجنئر، ڈاکٹر، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹ یعنی کی سی اے اور اس طرح کے سنستاغت پدوں پر آسین کسان بھی اس یوزنہ کا لاب اٹھانے کے ادھکاری نہیں ہوں گے یعنی کی اس یوزنہ کے لیے یہ کسان اپلائی نہیں کر سکتے اور یدی جن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ یہ کسان پریوار اس یوزنہ کے لیے پاتر نہیں ہیں یدی پھر بھی یہ اس کا لاب اٹھا رہے ہیں تو ان کے اوپر کبھی بھی نوٹس جاری ہو سکتا ہے ان کو کبھی بھی ریکوری کا نوٹس مل سکتا ہے یدی سرکار کے نظر ان کے اوپر پڑتی ہے تو اور اس پرکار سے ہم نے اس ویڈیو میں بات کی اس یوزنہ کے بارے میں کون سے کسان اس کے لیے پاتر ہیں کون سے کسان اس کے لیے پاتر نہیں ہیں تو آج کی اجانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ہوسے بتائیں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کم سے کم دو چیئر کسانوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ انہیں بھی اجانکاری مل سکے اور جدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ڈیئر کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اسی پرکار کی کھیتی کسانی سے سمندت ویڈیو یہاں پر لے کر آتے رہتے ہیں